تین صدیوں کا جہد مسلسل تھا جس کے بعد چودہ اگست کو پاکستان کی شکل میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں رنگ لائیں اور پاکستان مارز وجود میں آیا اس کے پس منظر میں جو صدیوں کی محنت اور صدیوں کا جہاد تھا اور صدیوں کی جد و جہد تھی وہ ہمارے صوفیوں نے ہمارے ولیوں نے ہمارے علماء و مشیخ نے اس کو عبادت سمجھ کے اس میں حصہ لیا عبادت سمجھ کے دن رات کام کرتے رہے وہ رات تحجد گزار ہمارے اللہ کے ولی انہوں نے عبادت سمجھ کے اس عظیم تحریک کے جلسے کیے اس کے جلوسوں میں شامل ہوئے اور برے سغیر کے چپے چپے کو بیدار کیا جس کے نتیجے میں ایک ملک بنا جسے ہم مدینہ شریف کے بعد مدینہ شریف کا عقص جمیل کہہ سکتے ہیں کہ جو نظریہ مدینہ شریف کی سٹیٹ کا تھا اس نظریہ پہ جو ملک بنا وہ پاکستان ہے اور کتنے عظیم لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے اس فلسفے کو سہراب کرنے کے لیے اپنا خون دیا جو فلسفہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا یہ نظریہ جو امپورٹڈ نظریہ ہے حقیقت میں پوری کائنات اور فطرت کا نظریہ ہے جو ابو جال کے مقابلے میں سید عالم نور امدسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہی راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم نے پیش کیا وہی نظریہ اکبر کے مقابلے میں حضرت مجدد الف ثانی نے پیش کیا وہی نظریہ رائے راجو کے مقابلے میں وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری نے پیش کیا وہی نظریہ جو بابا فرید کا نظریہ ہے اس نظریہ پر محنت کی گئی مشکت کی گئی اور اسے عبادت سمجھ کے اس کے لیے جہاد کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک بنا یہ ایسا ملک نہیں ہے جو نسل کی بنیاد پر لیا گیا ہو جو رنگ کی وجہ سے لیا گیا ہو جو جگرافیہ کی وجہ سے ہو یہ ایسا نہیں کہ مشرق والوں کا ملک ہے یا مغرب والوں کا یا شمال والوں کا یا جنوب والوں کا یا کالے رنگ والوں کا یا گورے رنگ والوں کا یا کسی خاص بولی والوں کا نہیں یہ کلمے والوں کا ملک ہے اس بنیاد پر جو محنت کی گئی تو وہ خاص نظام تھا جو عرش سے اترا اور مدینہ شریف سے مکہ شریف سے جس کا پیغام دیا گیا اور وہاں سے وہ سوغات ہمارے اصلاف یہاں لے کر آئے اور یہ آج ہم ہی بیان کر سکتے ہیں اور کسی کو یہ نہ توفیق ہو سکتی ہے اور نہیں ان کی زبان ان کا دماغ ان کی طبیعت اجازت دے گی کیونکہ سارے طبقے اس وقت دوسری بولی بول رہے تھے وحدت ہند اکھن بھارت یہ ان کا لعرہ تھا وہ سارے وحدت ہند کو لیلہ بنا کے اس کے مجنو بنے ہوئے تھے وہ گاندی کے چرنوں میں چر رہے تھے وہ کعبہ کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی باتیں کرتے تھے وہ زمزم کے مقابلے میں گنگا اور جمنہ کے پانی کا تقدس بیان کر رہے تھے یہ ہمارے اصلاف تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی ملت اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے بننے والی ہے برے صغیر میں تحریکی آزادی کو کچلنے کے لیے ابو القلام آزاد جیسے لوگوں نے تقریریں کی اور حسین عمد مدنی جیسے لوگوں نے تقریریں کی کہ کوئی ضرورت تقسیم کی نہیں بس ہمارا ملک ایک ہے ہم ایک ہیں چونکہ ہمارا جگرافیہ ایک ہے اس واسطے جدا نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کو وہ دلیلیں دے دے کر یہ باتیں سمجھا رہے تھے لیکن یہ ہمارے اصلاف ہیں جنہوں نے ان پر واضح کیا کہ وہ نظریہ جو سید عالم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ابو جال کے مقابلے میں اس وقت کے محول کے مقابلے میں اس کے لحاظ سے ہمارا اور ہندو کا فرق ہے ایک زمین پہ رہنے کی وجہ سے ملت ایک نہیں بن گئی ملتیں ہماری جدا جدا ہیں ان کا رہن سین اور ہے ہمارا اور ہے ان کے نزدیک جو حلال ہے وہ کتنی چیزیں ہیں ہمارے نزدیک وہ حرام ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں جب ہمارا فرق ہے ہمارے عبادت کے اپنے طریقے ہیں ہمارا سچا دین ہے وہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بنیاد پر برے صغیر کے طول و عرض کے اندر جو غیرت اسلام کا جھنڈا لے کے نکلی اس غیرت کو اہل سنت کی غیرت کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس محول میں اپنے سینے تان کے ہندووں کے ستم بھی برداشتیے انگریزوں کے بھی اور ان کے پالتو ایجنٹ جو لوگ ان کی گود میں بیٹھ کر انہیں مختلف قسم کے لقب دے رہے تھے ان کے ظلم ستم برداشت کر کے دس لاکھ شہیدوں نے خون دیا تھا اور پھر چودہ اگست کے دن پاکستان بنا تھا وہ پچھلی صدیوں کا جہدے مسلسل وہ دو کروڑ مسلمانوں کا گھر چھوڑ جانا اس کے بعد جا کر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا یہ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے توفہ نہیں دیا ان لوگوں سے پوچھو فردوس کے والا خانوں میں آج ان کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے کتنے تقدس اور کتنے مقدس نظام کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا اور تم اس کے اندر کن کن مقاصد کو جو بعد میں لانچ کر رہے ہو ان کی روحوں کو بھی افسوس ہوتا ہے اس واسطے آج اگر لفظ پاکستان کو ہی ہم سوچیں تو ہمارے بہت سے لوگوں کی الجنے ختم ہو سکتی ہیں آج بحثیں ہوتی ہیں کہ کیا پاکستان سیکولر ریاست ہے یا یہ دینی ریاست ہے اس پر لوگ اپس میں جھگڑا کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کی اندر چینلوں پر کئی امریکی دکانوں کے کھلاؤں نے اور کئی وہ نام نہاد فکری عوارہ گرد وہ آج بھی یعنی انہیں دس لاکھ شہیدوں کا خون نظر نہیں آتا وہ اس کو ایک لیبرل سیکولر ریاست کے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں مذہب اور دین سانوی حیثیت میں ہے بس سٹیٹ ہونا یہ پہلے نمبر پر ہے جبکہ ہم اس کی پوری جد و جہد کو دیکھتے ہیں اور اس کی روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا لفظی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سیکولر نظام والی سٹیٹ نہیں یہ رب زلجلال کے نظام والی سٹیٹ ہے